ہی گائز اسلام علیکم دیس ایز می محمد افاق خان ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن قریب آتا ہی مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیاسی میدان میں مضبوط کر سکتے ہیں اور اسی ریس میں پاکستان تحریک انصاف نے مضبوط ہونے کے لیے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے جب ایک پریس کانفرنس کروائی گئی جس کو پوری دنیا پوری میڈیا نے دیکھا ہر بندے نے اپنی اپنی رائے پیش کی اسی پریس کانفرنس کی 38 سیکنڈ کی یہ کلپ ملاحظہ کیجئے یہ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک ضروری بات تھی وہ یہ کہ عابد علی بھائی اس کے بعد بلکہ ایک بات چھوٹی سی بات ہے رجب المرجب کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے آج اور رجب المرجب کا مہینہ بنیادی طور پر دو خاص واقعات پر ہے ایک میرات شریف ہے اور ایک مولا کائنات حضرت علی قدم اللہ و جول کریم کا یوم بلادت ہے تو یہاں ان کی نسبت سے آج علی کی نسبت سے عابد علی بھی بیٹھے ہیں رجب المرجب میں اور علی کے بیٹے کی نسبت سے ایک حسین بھی بیٹھا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اشارے ہیں قدرت کی طرف سے کہ یہ پارٹی بہت آگے جائے اب کوئی اس بغیرت آمر لیاقت سے پوچھے کہ تمہارا رمضان کا تقدست کہاں جاتا ہے جب پوری کی پوری عوام کو بے اکوف بنا رہے تو ان کی افتاریاں ان کی سیریاں خراب کر رہے ہوتے ہو مولویوں کا مزاق بنا رہے ہوتے ہو اسلام کا مزاق بنا رہے ہوتے ہو اور نہ صرف یہ لوگوں کے اوپر جھوٹ اور تنقید اور الزامات لگاتے ہو اور اس کے بعد اس جھوٹ کی تائید بھی کرتے ہو کہ ہاں میں نے جھوٹ کہا اور جس پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو اسی پارٹی کو گالیاں دیتے ہو اس پارٹی کے لیڈر کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے کر کے کہتے ہو کہ یہ بندہ تو عدد میں بھی نکاح کر لیتا ہے اور اس پارٹی کے سپورٹرز تک کو گالیاں دیتے ہو تب تمہارا تقدس کہاں جاتا ہے تب تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے تب تمہارا اخلاق کہاں چلا جاتا ہے جب اپنے آپ کو اتنے بڑے نام سے نسبت ہو تو یاد رکھو اتنے بڑے نام کی لاج رکھنے کے لیے اٹلیسٹ وعدہ خلافی مت کرو اٹلیسٹ اپنے وعدوں سے نہیں مکر یہ تمام کی تمام چیزیں سیاست میں قابل برداشت ہیں لیکن مذہب میں قابل برداشت نہیں جب تم اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مذہب کو گھسیٹو تو یاد رکھو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو اس وقت مجھے جتنے بھی غیرت مند مسلمان دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکون ہیں یا نہیں سیاست کو بالہ اطاق رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ آمر علاقت حسین نے جس سنس میں بھی کہا ہو وہ اس بات کے لیے معافی مانگے اگر آپ میری اس بات سے گری کرتے ہیں تو آپ چاہے یہ ویڈیو اس وقت ووٹس اپ پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں